یہ آپ کے چاوال کی کریمین کو ایک کم نشت اگر دیتا ہے کھلنا میر مانینی سنیک کی تیاری ہو گئی ہے جو مانین اسلام علیکم سلسطری اکال نمستے کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوا آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے ویلکم کرتی ہوں آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل پر تو آلی مانین 7.30 ہوئی تھی میری اس میں میں نے ادرک کا پانی لیا تھا ادرک کو پانی میں اُبھائی کے اچھے سے اس کا چھان کے تو اس طریقے سے میں اپنے آلی مانین تیار کی تھی اب بریکفرسٹ کی باری آتی ہے 1.30 میرا اپنا بریکفرسٹ کر لیا تھا اس میں میری کیا لیا تھا 2 براؤن بیٹ اوملیٹ لیا تھا یہ ویجیز اوملیٹ ہے اور میرے چائے لیٹی اس میں نے 2 ٹی پھر شوگر فری اٹ کری آپ چاہیں تو جہگری پوٹر ویس میں ڈال سکتے ہیں ویس شوگر ابھی آوئیٹ کریں چلی ویٹ دکھاتے ہوں اپنا سبو اٹھی تھی تو میں نے اپنا آلی مانین ویٹ شیک کر رہی تھا فریش ہونے کے باعت تو میرا ویٹ آیا تھا 85 kg چلی تو there's no 1 kg لوس کیا تو ابھی ٹائم ہو رہا ہے 11.30 اب میں انجائے کر رہی ہوں اپنا میر مانینگ سنیک جو کہ میں سیف گیننگ ٹی لے رہی ہوں آپ چاہے تو بھی بیو بادام لے سکتے ہیں کہ آپ کوئی سیزنل فروٹ لے سکتے ہیں اب بنا وچھلا اور یہ دیکھیں میرے پانی کی پوٹر ایک لٹر میرا پورا ہونے اوالا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں مانینگ سنیک کے یا گلنگ سنیک کے کھانے 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 آپ کو بھوک نہیں ہے یہ تو خالی گرین ٹی یا بلیک تھی یہ بلیک کافی لے سکتے ہیں گرین کافی تو یہ ہے میرا باقی لنچ میں میں دیکھتی ہوں کیا میں لیتی ہوں لنچ میں بنا رہی ہوں ہے کینوہ کینوہ پلاو جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹری بنتا ہے تو میں نے کیا کرتا ایک کٹوری کینوہ لیا تھا اس یہ آدھے منٹگلی بھوکے رکھتے تھا پانی میں اس کے بااد ایک کڑائی لیتی ہی نوائن سٹک کڑائی ہے اس میں میں نے پانی کو بھوکے کر کے جتنا بھی کنوہ تھا ہمارا بھکا ہوا اس کو دس سے پندہ میٹ کے لیے لوہ فلیم پر ڈھک کے پکایا تھا تو دس میٹ میں جو کنوہ آئے اچھے سے گھر گیا تھا تو بہت آسانی سے گھل جاتا ہے اگر آپ آدھے گھنٹے اسے بھوکے پانی میں تو یہ بہت جلدی گھل جاتا ہے اب کیا کرنا ہے میں نے کڑائی لیتی سیف ہاف ٹی سپون اس میں میں نے گھی ڈالاتا دے سی اگر آپ کے پاس دے سی گھی نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا نورمل گھی لے سکتے ہیں بہت تھوڑا سا اور یہ پوٹی گرام پانی ہے اس کو میں گولڈن باؤن تک اسی گھی میں فرائی کروں گی تو یہ کنوہ پلاو جو ہے سیف ہاف ٹی سپون میں میں بنا رہی ہیں اون آج پھر اس کی گھی میں میں نے تھوڑا سا زیرہ ڈال دیا تھا ہاف آنین ہاف سے تھوڑی کم تھے آنین کیونکہ آنین میرے کافی چھوٹی تھی تو یہ آنین ڈال دی آنین ڈالنے کے بعد اس میں گالک پیسٹ ڈالوں گی اگر آپ کے پاس مطل اور گاجہ رہے تو وہ بھی ویجیٹیبل اس میں آپ ڈال سکتے ہیں اور اچھا اور ہیلی ہو جائے گا اس کو بھی 10 سیکنڈ کے لیے ایسی بھونوں گی اس کو بھوننے کے بعد میں کچھ مسائلے ڈالوں گی آب ہی تو میں نے اس میں بلاک پیپر اس میں ایڈ کر آیا اور یہ تھوڑی سی میسی بھی مرچے نمک اور ہلی میں کوئی تھوڑا تھوڑا ہی لیا ہے کیونکہ ویٹ لاؤز جانے میں آپ کو سپائیسیز بھی نہیں کھانا چاہیے زیادہ وہ بھی ویٹ گین کرتا ہے تھوڑا سا پانے ڈال کیسے بھون آتا اس کے بعد میں پاس کیپسکم اور بھون کون تھے تو اگر آپ کے پاس مٹھو گاچے نے بھو بھی اس میں ڈال دے تو وہ زیادہ کلر فول اور زیادہ تیسٹی اور ہیلڈی بنے گا اب ایک کٹوری میں نے بھوئیل کن ہوا لیا تھا اس میں اچھے سے میکس کروں گی 10 سے پندہ سیکنڈ کے لیے اسے ایسے ہی میڈیم 2 ہائی فلیم پہ سوٹے کروں گی تو آپ بھی اچھے سیکھ خوشی اپنی ویڈ لاؤ جارنی سٹارٹ کریں اور اسی طریقے سے ہیلڈی کری سے اپنا لنچ اور ڈینا بریک فارسٹ تیار کریں اور جتنے بھی پندہ کیوپ ستے اس میں میکس کر دوں گی تو ہمارا کینوہ پلاو اکتب ریڈی ہے کھانے کے لئے تابعی صحیح سے اپنا کینوہ پلاو بنائیں اپنی ویڈ لاؤ جانی میں انکو جس کو انکلوٹ کریں کینوہ کو بہت زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے اس میں اور کافی ہیلپ کرتا ہے آپ کی ویڈ لاؤ کرنے میں اور آپ کی جو رائس کی گریبنگ ہوتی ہے وہ بہت نشت خلاس کر دیتا ہے اب کینوہ جو میرا بچا ہوا ہے میں اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ اس کو فریج کر دوں ہی ون میت کے لئے میں نے بوتل بنائی اپنی چار بوتل کتم کرنی ہی کرنی ہے اپنے بات سکتی ہو پیتی رہتی مجھ دھر میں زیادہ ایک باری میں نہیں پیتی وانا واتر سٹول ہو جائے گوڑی ملتا گیم کر دیگا میٹ باری آتی ایو سناک میں میں ایک بنائرہ لیا تا بیل چی نہیں لیا آج میں مول نہیں کچھ گم دی یلو پارٹ نکال دیا تھا اور اس میں سول وغیر کچھ نہیں ڈالا میں ایگ میں اگ میں بلک پیپر پور اور گھر مسالوں پس چھڑکا ہے تو تین بوائل ایک لے رہی ہیں جب کوشش کریں پیوٹین کا انٹیک زیادہ لیں اور سول کا انٹیک کم کریں تو جلدی ویٹ دائیت میں زیادہ لے اس دن اچھا بیٹ روز جاتا ہے تو پھر چلو نائی ڈرینک تیاری کر لیے تیاری اچھوائن تی آج لے رہی ہوں پکر رہی ہم مولنگ ڈرینک تیاری کر لیتے مولنگ تیاری میں میں کیا کر ہوں ون سپون میں چیا سیٹ لیے پانی ڈال کر آور نائی سوپ کر لیے سر رکھ دوں گی آن اچھیں گے اور اسے لیں گے چھے بادام لے رہی ہوں صبح مولنگ بی لینے لینے والے تو اب ہماری جو اجوائن کی تی اگ میری ہو چکی ہے تو یہ enjoy کروں گی میں اب اور پھر یہ پی اچھا رہا اب اس طریقے سے جنرل سٹارٹ کریں اسی طریقے سے آپ بہت آسانی سے ویڈ لاؤس ہوگا چلی ریکار میرے دی فور میں با بائی ڈیک کے رہ تین یو و و و و چنگ کھا اپیو مازے کرو چینلل کو سبسکرائب کردو